بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹرسٹ مارگریل سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ سے سید رہا ظلفگار آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کی ویڈیو لاہور سمارٹ شٹی میں سیلر یا پرچیزر کی غیر موجودگی میں ٹرانسفر کے طریقہ کار سے متعلق ہے اس سے پہلے ہم آپ کو ٹرانسفر کے طریقہ کار سے تفصیلیں آگاہ کر چکے ہیں جس کی ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیلر یا پرچیزر کی غیر موجودگی میں لاہور سمارٹ شٹی کی فائلز کی ٹرانسفر کیسے ممکن بنائی جا سکے تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا چلوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان میں ریئر سٹیٹ سیکٹر کی تمام تر پروجیٹ سے متعلق آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جا سکے ناظرین جیسا کہ میں نے ذکر کیا تاکہ لاہور سمارٹ شٹی کی ٹرانسفر کے طریقہ کار سے متعلق ہم آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں جو کہ نہائید آسان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حبیب رفیق پرائیوٹ لیمٹیڈ ایک طویل عرصے سے پاکستان میں ریئر سٹیٹ سیکٹر میں مشکول عمل ہے تو ٹرانسفر کا طریقہ کار نہائید سمپل ہے میں آپ کو مختصراً بتاتا چلوں کہ تمام تر جو اس کے پروسس ہیں وہ سمارٹ سٹی ہیڈ آفیس کے اندر ہی ہوتے ہیں جس میں آپ ٹرانسفر ریکویسٹ ایک فل اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد سیل ڈیڈ اور سیلر اور پرچیزر کے افیڈیوٹ تیار کرتے ہیں جو کہ جس کے بعد آپ ایسوڈی اپلائی کرتے ہیں جس کے بنا پر آپ کو اینڈی سی ایشو کی جاتی ہے اور اس کے بعد ٹرانسفر آفیسر کے سامنے آپ نے بیان دینا ہوتا ہے تو ٹرانسفر کا طریقہ کار زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تین ورکنگ ڈیز کا ہوتا ہے اور کم سے کم جو ہے وہ دو ورکنگ ڈیز کا ہوتا ہے اگر آپ ایرجنٹ ایسوڈی اپلائی کرتے ہیں تو سیم ڈے میں آپ کو اس کی انڈی سی ایشو کر دی جاتی ہے اور نیکس ڈے آپ کو ٹرانسفر کا ٹائم دے دیا جاتا ہے اور اگر آپ نارمل ایسوڈی اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک دن بعد اس کی انڈی سی ملتی ہے اور اسی طرح انڈی سی سے اگلے دن آپ کو ٹرانسفر کا ٹائم دیا جاتا ہے تو یہ تو تھا ٹرانسفر کا طریقہ کار ناظرین آج کی ویڈیو جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیلر یا پرچیزر کی غیر موجودگی میں لاہور سمارٹ شٹی کی فائل کی ٹرانسفر کیسے ممکن ہے اس سے متعلق ہے ناظرین اگر آپ فائل کے سیلر ہیں اور آپ ملک سے باہر ہیں تو آپ ایک ڈاکومنٹ ہے جسے جی پی اے کہا جاتا ہے یعنی جنرل پاور آف اٹورنی کہا جاتا ہے اس کے ذریعے آپ اپنی ٹرانسفر کو ممکن بنا سکتے ہیں اس کا فارمیٹ جو ہے وہ آپ کو سمارٹ سٹی سے پروائیڈ کیا جاتا ہے جس کے بنا پر آپ جس ملک میں مقیم ہیں وہاں کانسولیٹ یا ایمبیسی سے اس کو اٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے بعد آپ وہ ڈاکومنٹ پاکستان بجواتے ہیں یاد رہے کہ آپ جی پی اے جو ہے وہ آپ اپنے کسی بلڈ ریلیٹیو کے نام کا ہی بنوا سکتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ جب آپ پاکستان بجواتے ہیں تو فوران آفیس سے وہ ڈاکومنٹ اٹیسٹ ہوتا ہے جس کے بعد آپ کی غیر موجودگی میں جس شخص کو آپ نے اختیار دیا ہوتا ہے وہ آپ کی ٹرانسفر دے سکتا ہے پرچیزر کے کیس میں ناظرین یہ تھوڑا سا آسان ہے ایک ڈاکومنٹ جسے ایس پی اے یعنی سپیشل پاور اف اٹورنی کہا جاتا ہے وہ اس کے ذریعے آپ اپنی ٹرانسفر کو یقینی بنا سکتے ہیں یعنی آپ پاکستان میں ہیں اور کسی بھی وجہ سے آپ جو ہے وہ ٹرانسفر لینے نہیں آسکتے تو آپ کسی بھی شخص وہ ضروری نہیں کہ آپ کا رشتدار ہو یا قریبی ہو کسی بھی شخص کو آپ کی اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی جگہ بیان دے اور آپ کی فائل کو آپ کی ٹرانسفر کو یقینی بنا سکے اس میں جو ایس پی اے اور جی پی اے کے کیسز میں پانچ ہزار روپیا اس کی فی ہوتی ہے جو ایس او ڈی اپلائی کرنے کے ٹائم جمع کروانی پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی آسانی کو مدنظر رکھتے ہوئے لہور سمارٹ شیڈی یا حبیب رفیق پرائیوٹ لیمٹیڈ مینجمنٹ نے یہ پروسس جو ہے وہ اپنے ملتان آفس میں بھی اویلیبل کر رکھا ہے یعنی آپ اپنی فائل کی ٹرانسفر جو ہے وہ ملتان رویل آرچڈز ملتان میں بھی آفس میں جا کے دے سکتے ہیں تو یہ تو تھا ناظرین لہور سمارٹ شیڈی میں سیلر یا پرچیزر کی غیر موجودگی میں فائل کو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کار اس کے علاوہ لہور سمارٹ شیڈی متعلق کسی بھی معلومات کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں ہماری پیشہ ورانہ ٹیم آپ کی خدمت میں ہر وقت مجبول عمل ہے آنے والی ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ